لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احلل ارقداتا من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہم ناظرین آج کے نشست میں ہم سورہ حجرات کی کچھ آیات کے حوالے سے بات کریں گے یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حسن اخلاق اور حسن ماملات کا بہترین درس دیا ہے آگے چلنے سے پہلے اگر میں یہ تذکرہ کرتی جاؤں کہ سورہ حجرات ان کچھ صورتوں میں سے ہے کہ جن کے حوالے سے میں خاص طور پر ماں کو درخواست اور کچھ موقعوں پر تاقید بھی کیا کرتی ہوں کہ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ماں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے ان کے جہیز کا سامان تیار کرنے میں مصروف العمل رہتی ہیں ویسے یہ یاد رکھے گا کہ جہیز کا یہ طریقہ یہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے قرآن میں حدیث میں سمنت اور سیرت کے واقعات اور نمونوں کے حوالے سے اس کا کوئی جواز نہیں جہیز دینا جہیز دینا اور لینا اس کا تصور قرآن کے اندر حدیث کے اندر موجود نہیں ہے یہ تو محض ایک رسم ہے جو ہم نے ہندوانہ معاشرے سے ادھار اور مستعار لی اور یہ ہندوانہ ثقافت کا ایک حصہ ہے جو شاید ہم ہجرت کرتے وقت اپنے ساتھ لے آئے اور یا پھر ہم نے ان سے امپورٹ کر لی لیکن بہر کیف یہ ہمارے دین کا طریقہ اور حصہ نہیں ہے اور یہ آج یہی رسم ہے جو آج ہمارے معاشرے کی بیٹیوں اور بہنوں کو وراست سے محروم کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے آئندہ پھر کسی نشست میں ضروری بات ہوگی لیکن میں ماں کو اکثر درخواست کیا کرتی ہوں کہ تم جو اپنی بیٹی کی جہیز کی تیاری کے لیے اتنا وقت ضرف کر رہی ہو تو جو سب سے اہم جہیز اپنی بیٹی کو دے کر تم اپنی دہلیس سے رخصت کر سکتی ہو اس کا احتمام ضرور ہی کر لو اور ناظرین وہ جہیز کیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے زیورات سے آراستہ کر کے اپنی بیٹی کو اپنی گھر کی دہلیس سے رخصت کرنا اور پھر میں ماں سے بہت زیادہ درخواست بس وقت منت بھی کیا کرتی ہوں کہ اگر پورا قرآن نہیں تو کم اس کم ان کو پانچ قرآن کی صورتوں کے گویا کہ پانچ قرآن کی صورتوں کے سیٹوں کے اور زیورات سے آراستہ کر کے اپنے گھروں سے رخصت کرنا اور یہ پانچ صورتیں کونسی ہیں صورہ بکرا صورہ نسان صورہ حجرات صورہ نور اور صورہ احزاب انشاءاللہ انشاءاللہ اگر بچی ان پانچ صورتوں ہی کا بڑا جامع مفہوم طریقے سے سمجھ کر اپنے گھر نئے گھر کو آباد کرنے والی اور بسانے والی بنے گی تو انشاءاللہ خود بھی اپنی زندگی میں پرسکون بھی رہے گی مطمئن بھی رہے گی اور اس کا گھر بھی انشاءاللہ خوشیوں کا گہفارہ بنے گا تو صورہ الحجرات کی آیات کا آج انتخاب ہے اللہ سبحانہ تعالی نے آیت نمبر نو سے آگے دوسرے رکو کی کچھ ابتدائی آیات میں حسن اخلاق اور حسن معاملات کے حوالے سے بات کی آیت نمبر نو میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وان طائفتانی من المؤمنین اقتدلو فاصلہو بینہما فانبغت احدہما علی الاخرہ فقاتلو اللہ تبعی حتی تفیع الی امر اللہ فانفعت فاصلہو بینہما بالعدل وَأَقْسِتُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ کہ اے اہلِ ایمان کیا کرو کہ اگر اہلِ ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو کوئی قرآن یہاں پر ایک معاشرتی سطح کا حکم دے رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا تنازع کا ماملہ ہو تو کیا کیا جائے دو افراد لڑیں ماں اور بیٹا لڑ پڑیں دو بھائی بہن لڑ پڑیں دو ہمسائے آپس میں لڑ پڑیں کوئی دو گھرانے آپس میں جھگڑے کا ماملہ ہو جائے یا معاشرے کے اندر دو گروہ دو فرقے ان کا آپس میں کوئی دھڑا بندی اور تنازع کا ماملہ ہو جائے یا دو مسلمان قومیں آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرو فاصلے ہو بینہما ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو کوئی آج کے جو نوم کے حالات ہے کہ جب جھگڑا لڑائی سٹریٹ میں کوئی جھگڑا سڑک کے اوپر کوئی جھگڑا یا کہیں بھی کوئی تنازع کا ماملہ ہوتا ہے تو عام طور پر جو رویہ ہے اس کے خلاف رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی جھگڑا کوئی لڑائی دیکھو تو ایک تو خاموشی سے بے خبری سے بے حصی سے گزر نہ جاؤ اور نہ ہی بیٹھ کر خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھو اور نہ ہی اس جھگڑے کو دیکھ کر اس سے محضوظ ہو تالیاں بجاؤ انجوئے کرو اور انٹرٹینمنٹ حاصل کرو اور نہ ہی بدترین رویہ کہ بزید جلتی پر تیل ڈال کے وہ جو رویہ نبی جمالو کا کہ بھوس میں چنگی ڈال بی جمالو وہ کھڑی وہ رویہ بھی نہ اپناو بلکہ کیا کرو ان دونوں فریقین کے درمیان صلاح کروا دو گویا اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کے درمیان تنازے کو ختم کر کے صلاح کرانے کا حکم دے رہے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَسُلْحُ حَيْر کہ دیکھو صلاحی بہترین بات ہے اور حدیث میں بھی تاقید موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی اور آپ نے سوال کیا آپ نے سوال کیا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے نیکیوں اور عمال سوالیا کو جاننے کے حریص صحابہ اکرام نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی دو لوگوں میں صلح کروا دینا گویا نماز اور روزے سے بہتر عمل آپ نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس بات کی خبر بھی دی دی کہ دو لوگوں میں جھگڑا یا لڑائی ڈلوا دینا دین کو مونڈ دینے والا کام ہے کوئی فریقین کے درمیان افراد کے درمیان محبت کے رشتوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا لڑائی فتنہ فساد ڈالنا یہ دین کو ایمان کو برباد کرنے اور دین کا شرازہ بکھیر دینے والا رویہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے بالکل اسی حوالے سے فرمایا کہ پھر اگر ان میں سے دو گروہ ایک گروہ دوسری گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے اور پھر وہ اگر پلٹ آئے تو ان کے درمیان عطل سے صلح کروا دو اور انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے گویا صلح کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ دو فریقیں جھگڑا ہو رہے ہیں ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا ہمیشہ جب جھگڑے کا اور تنازع کا معاملہ ہوتا ہے ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک ناحق زیادتی اور ظلم کا رویہ رکھتا ہے تو قرآن نے کہا کہ جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف مخالفت کرو اور مظلوم کی مدد کرو حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو کہ جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو دونوں کی مدد کرو صحابہ اکرام نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں گے ہم ظالم کی مدد کیسے کریں بڑی لوجیکل سی بات ہے کہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہم ظالم کی مدد کیسے کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لو اس کو ظلم سے روک دینا ہی اس کی مدد ہے اور یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے اور اس معاملے میں اللہ نے فرما دیا کہ انصاف سے کام کرو اب اس کی وجہ کیا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ بے شک صرف اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے مومن کیا ہیں اِخْوَةٌ وہ بھائی ہیں فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَحْوَيْكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دینی بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ کا تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گویا اللہ کی رحمتِ الٰہی کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کس چیز کے درس میں آپس کی محبت آپس کا بھائی چارہ اخوت خیرخواہی اخلاص اور ایزار اور مسلمان اتحاد اور اتفاق کا درس دیا جا رہا ہے مسلمان گویا بھائی بھائی ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں یہ وہی تعلیمات ہیں جو حدیث میں بھی واضح طور پر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے گویا باہمی خیرخواہی یہی اصل دین اور ایمان کا تقاضہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بخاری اور مسند احمد میں خدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اور حدیث مبارکہ ہی کے الفاظ خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال عزت اور عبرو خرام یہ تو ایک حرمت کا تصور اور ایمان کی تکمیل کے لئے اور پیمانہ بھی باہمی خیرخواہی اور باہمی خبرگیری کے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکہ سو جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت سے حدیث میں یہ بھی سکھا دیا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں پہلا حق یہ کہ جب وہ اس کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے جب وہ چھینک آئے تو اس کو دعا دے یہ سنن سے ثابت ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے یہ یاد رکھئے کہ یہ جائز معاملات کی دعوت ہے جس کے قبول کرنے کی حدیث میں تاقید ہے اور پھر چوتھی بات ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خبرگیری یعنی آیاتت کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو یہ پانچ حق مسلمانوں کے مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی ان آیات نے ہمیں مسلمانوں کی بھائی چارے اور اخوت کا پیغام بھی دیا اور اس کی اہمیت بھی سمجھا دی بھائی چارے اور اخوت کو قائم رکھنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اگلی آیت میں واضح طور پر طریقہ بتا دیا کہ تمہارے باہمی معاملات صرف اور صرف تبھی درست رہیں گے جب تمہارے اخلاق درست ہوں گے اور اخلاق کو سوانے کے لئے آگے آیت نمبر یارہ میں فرمایا گیا یا ایوحل زین آمبرو کوئی اللہ بڑی محبت سے بڑی تقرار سے ایمان لانے والوں کے ساتھ مخاطب ہے یہ ایمان لانے والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہے اس کی ذات صفات اختیارات سے اللہ کو ماننے کے بعد اب اللہ کی ماننے لگی ہے تو اللہ ان سے مخاطب ہے کہ دیکھو مجھے مان کر تم اب میری مانتے ہو نا تو آمیں تمہارے اخلاق سوار دوں اب رحمان رب ایمان لانے والوں کے اخلاق سوارنے کے لئے ان کو احقامات بزا فرما رہے ہیں حسن اخلاق حسن اخلاق پر بہت زیادہ تاقید ہے قرآن اور خدیث میں اور اللہ سبحانہ تعالی نے رسول رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے لئے قسم کھا کر فرمایا اِنَّقَلَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اس میں کوئی شک اور شبے کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بلند ترین اخلاق کے پیمانے پر فائز ہیں حضرت عائشان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے لئے حضرت عائشان رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی کہنا خلقہ القرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تو گویا نمونہ ایک قرآن ہے اور یہی اخلاق لَقَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتُنْ حَسَنَتُنْ کے حوالے سے میرے اور آپ کے لئے یہی اخلاق کا پیمانہ اَسَلْنَمُ لَا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے موتا امام مالک میں حدیث کی الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ حسن اخلاق تمام عمال پر سبقت لے گئے حسن اخلاق تمام عمال پر سبقت لے گئے عائشہ قیامت کے دن جب عمال کو دولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے قیامت کے دن وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے آج عبادت گزار نیک سوالے لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں ہم سب اپنا محسبہ کر لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے انسان اُس شخص کے عمل کا درجہ پا لیتا ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور جو لگاتار جہاد کرتا ہے یہ عمل اور یہ درجہ اور کوئی پا نہیں سکتا یہ اُس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو صبح سے شام تک حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آتا رہتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر کے روایت سے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ اور کہ تم سے مراد کون ہے صحابہ اکرام اور پھر امت کے افراد مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور مجھ سے سب سے زیادہ دور اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مجھے سب سے زیادہ مغبوض یعنی ناپسند وہ شخص ہے جس کے اخلاق پرے اور آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے قامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ انسان کو بہترین چیز کیا دی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بعد جو بہترین توفہ انسان کو دیا گیا ہے وہ حسن اخلاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز کو حضرت معاز کو روانہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ تاقید فرمائی کہ لوگوں کے لئے اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو لوگوں کے لئے اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت سے بخاری میں مسلم میں اور ابو دعود میں متفقون علیہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بدقسمت ترین بدبخت ترین ہے وہ شخص جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں یہ بدبختی کی علامت ہے آپ تیکھیں کہ بس اوقات ایک کیٹگری لوگوں کی ہوتی جو بہت ہی چڑھ چڑھے سے اور بد مزاج سے اور بد اخلاق اور بد کلام ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو افوائیڈ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بدقسمت شخص ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آئینہ دیکھنے کی دعا سکھا دی آئینہ دیکھنے کی دعا بڑی خوبصورت ہے اللہمہ قمہ حسن تا حل کی کہ اللہ سبحانہ تعالی جیسے تُو نے میری تخلیق خوبصورت بنائی ہے میرا چہرہ مجھے حسن دیا ہے اور میری تخلیق میں میری خوبصورتی کا معاملہ کی ہے ویسے میرا میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے یہ درس ہے اور یہ احساس ہے اس بات کا کہ ہم جتنے اپنے لباس کی شکنوں اپنے چہرے کی شکنوں اپنے چہرے کے دھبوں اپنی چہرے کے حسن کے بارے میں حساس ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے اخلاق اور اپنی بد اخلاق کیونکہ دھبوں کے بارے میں خصاص ہو جائیں اور مسنون دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اسے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر اخلاق سے بچنے کی کی یہ دعاوں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیے اور اپنے اخلاق کو سوارنے میں سرگر میں عمل ہو جائیں لیکن اخلاق کو سوارنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے زبان کا وہ ٹکڑا زبان کے گوشت کا وہ ٹکڑا اس کی حفاظت سب سے زیادہ اخلاق کو سوارنے کے لیے ضروری ہے حفاظت لسان ہی اخلاق کو خوبصورت بنانے والا عمل ہے سیدنا سفیان رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک کونسی چیز ہے یعنی میرے جسم کا کونسا اضب میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے تو راوی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے اور کتنی خطرناک ہے کہ حدیث میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آزا زبان کے آگے آجسی کرتے ہیں جسے کہتے ہیں نہ کہ ہاتھ چوڑتے جسم کے سارے آزا اس زبان کے آگے آجسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا جب تک تُو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے حضرت معاز حضرت معاز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں جانے والے آمال کی فہرست بتائیے تو آپ نے ان کے سوال کے جواب میں بہت ہی طویل سا خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے خاتم پہ اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں کیا میں تمہیں اب پورے اپنے خطبے کا خلاصہ یعنی سمری نہ بتا دوں تو آپ نے کیا فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو کوئی جنت میں جانے والے آمال کا خلاصہ حفاظت لسان اپنی زبان کی حفاظت ہے اس پر حضرت معاز نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہوگی کیا ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی معاہضہ ہوگا آپ نے فورا فرمایا کہ معاز تیری ماں تجھے گم پائے معاز تیری ماں تجھے گم پائے کیا جہنم میں مو کے بل گرائے جانے والیاں زبان کی تباکاریاں ہی نہیں ہیں اب پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرم گا کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا اسی لئے حضرت عمر کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنی حفاظت اللسان کی تربیت کیلئے اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے اور اسے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ اس ہی نے مجھے ساری مصیبتوں میں ڈالا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی ان کا قول آتا ہے کہ دنیا میں قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان وہ جلیل القدر صحابی فرمارے ہیں کہ ان کی زبان قید کیے جانے کے لائق ہے ہم سب اپنی زبانوں کا محاسبہ کریں اور اپنی حفاظت اللسان کی قیفیت کا محاسبہ کریں اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اللہ نے اس زبان کو قابو کرنے اور اس کو قید کرنے کا بہت خوبصورت سا تمام بھی فرمائے ہے اگر آپ دیکھیں یہ گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سات انچ کا گوشت کا ٹکڑا جس کو اللہ نے جڑ سے بان دی ہے گدی سے بندی ہوئی ہے یہ زبان اور جو آگے والی اس کی ٹپ فارغ ہے اس کو بھی اللہ نے تندوے یا فرینولم کی لگام کے ساتھ اس کو قابو میں رکھ ہے ہلکی سی ٹپ جو ہے وہ کھلی ہے نا سوچیں اگر زبان کے دونوں کنارے بلکل کھلے اور آزاد ہوتے تو پھر کیا آفتیں ڈھاتی اور پھر صرف یہ نہیں کہ زبان کو دونوں طرفوں سے باندھا اور دھانپ دیا تاکہ تمہارے لئے کابو کرنا آسان ہو جائے لیکن اس کے باوجود یہ چلتی ہے یہ چلتی ہے تو یہ چلتی ہی چلی جاتی ہے بے لگام ہو کے چلتی ہے تو فیوس پانچ چھے فٹ کے انسان پر کہ اتنا قداور انچا لمبا انسان گوشت کے اس سات آٹھ انچ کے ٹکڑے کو کابو میں نہ رکھ سکے یہ زبان یاد رکھ گوشت کا ٹکڑا نہیں یہ دو دھاری تلوار ہے کیونکہ آپ کوئی پتہ ہے نا کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں زبان کے زخم نہیں بھرتے یہ جب چلتی ہے بے لگام ہو کے چلتی پتہ نہیں کتنوں کو رولاتی کتنوں کو دکھاتی کتنوں کے کلیجے چیڑتی کتنوں کے دل کٹتی کتنوں کی راتوں کی نیندیں اڑاتی کتنوں کو زلیل بے آبرو اور رسوہ کر کے ان کی زندگی کا خواقہ بدل کے رکھتی تھی اللہ سبحان تعالی نے قرآن میں وان فرمایا اور اس کی نگرانی کرنے کی میرے پاس بڑے حاضر باش نگران فرشتے موجود ہے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان لا پرواہی سے اللہ کی نرازگی کی بات کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے بہت دفاعی اسے ہوتا ہے نا کہ ہم کیلس سے بات کر دیتے ہیں اور ہم کہتے کہ اوہ ایڈن مین ایڈ 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 سیریس بکل وہ اکیلس آٹیچیوڈ میں بات کر دی جاتی لا پرواہی سے اللہ کی نرازگی کی بات کرتے اور اسے معمولی سمجھتا ہے یہاں تک ستر سال کے برابر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ہے حفاظت لسان کی وہ اہمیت جو رسول اللہ نے ہمارے لیے حدیث کے ذریعے وضع کی اور قرآن نے ہمیں سکھائی اللہ اس حفاظت لسان کے کچھ طریقے سکھا رہے ہیں پہلا نسخہ زبان کے فتنوں کی حفاظت کے لیے پہلا نسخہ کہ دیکھو تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مزاق نہ اڑھا ہے مزاق سے منع کیا جار رہے ہیں پہلا کہا جار ہے کوئی قوم کسی قوم کا کوئی گروپ آف پیپل کی ایک فرد کسی دوسرے فرد کا اور صرف یہی نہیں خاص طور پر یہ بتا دیا گیا ایک جنرل لا یسخر کے جنرل حکم کے بعد خواتین کا گروہ جہاں پہ مزاق اڑھانے اور استہزہ کرنے کا امکان زیادہ تھا اس خالق نے ان کو اڈریس کر کے منع کر دیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑھائے مزاق کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اگر دھیر سا بھی مال دیا جاؤں گا تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کا مزاق اڑھا ہوں اور یہاں پہ بغیر کسی مال کے بغیر کسی چیز کے مزاق اڑھا دیا جاتا ہے مزاق اڑھانے والے شخص کی روح کے ساتھ کیسے مزاق اڑھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث جس کا محفوم میں آپ کو بیان کروں کہ جب مزاق اڑھانے والے شخص کے موت کا وقت ہوگا اور ملک الموت اس کی روح کو لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے تو آسمان کا ٹایا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ دورا جائے گا یہ عمل سات دفعہ کیا جائے گا اور پھر ساتھویں دفعہ اس سے مخاطب ہو کر کہا جائے جس طرح تم دنیا میں جس طرح تم دنیا میں اللہ کے بندوں کا مزاق اڑھاتے تھے آج ویسے ہی اللہ کے خکم کے مطابق تم سے مزاق اڑایا جا رہا ہے اور صرف یہی نہیں حدیث مبارکہ کے بہت سخت الفاظ مزاق کے حوالے سے موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مزاق اڑاتا ہے اس کو موت اس وقت کرتے اور لوگ اس پر ہس نہ لیں یہ ہے مزاق اڑانے والے کا انجام اس کی دنیا میں اور اس کی موت کے بعد اس لئے آپ صحابہ اکرام اور صحابیات کی بڑی قصرت سے تربیت کرتے نظر آتے آپ بہت احتمام سے تذکیہ فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم سے آپ کی محبوب ترین زوجہ محترمہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم صفیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کی زوجہ محترمہ ہے یہ یہ زہودی والد کی بیٹی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ 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 فرماتی ہے کہ صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے یعنی قد ذرا چھوٹ اور یہ حقیقت تھی اس میں غالط بیانی نہیں تھی وہ تھی ذرا شورٹ سٹیجر تاب صلی اللہ تلق کر دے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 انہ یہ خود فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ کے سامنے حضرت بلال کو کیسے مخاطب کیا میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام میں ان کی صحبت میں موجود تھا اور میں نے حضرت بلال کو پکارا ایک آلی ماں کے بیٹے سہرے یہ حبشی تھے سہہ عوام تھے اور ماں بھی حبشن تھی حقیقت تھی جس کو بیان کیا گیا لیکن ایک ہلکی سی آر دلانے اور مزاک پیمانہ واضح طور پر دکھاتی نظر آتی کھل نم کھل نمزاک اڑا جاتے پھر اس پہ فخر جتائے جاتے اور جو زیادہ مزاک کرنے والے اس کو بڑا صاحب زرافت سمجھا جاتے اور اس کو بڑا ویٹی بھی سمجھا جاتے اس کو بڑا حاضر جواب بھی سمجھا جاتے مزاک اڑایا جاتے کسی کے بولنے کا طریقہ کسی کے چلنے کا طریقہ کسی کے لباس کا طریقہ کسی کے لہجہ خاص طور پر انگریزی کے لہجے پر تو لوگ ایسے مزاق اڑاتے ہیں لبو لہجے پر جیسے ہی کوئی مادری زبان ہے اور پھر کسی کی سب سے بتر مزاق اس کے جسم کی حیت اور ساخت ہے یہ وہ مزاق ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے لیے اس خالق نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم میں نے تو تمہیں بہترین ساخت نے بنایا اور پھر انسان کے چہرے کا مزاق اس کی آنکھیں ناک رنگ بالوں کی حیت یاد رکھئے گا یہ ایسا بدترین مزاق ہے یہ اس شخص کا مزاق نہیں ہے یہ تو اس المصور کا نعوذ باللہ مزاق ہے جس نے اپنے چہرے کی اس تصویر کے لیے قرآن میں بڑے وضع انداز میں فرما دیا لقد سورناکم ہم نے تو تمہاری صورتوں کو بڑے اتمام سے بنایا اور نک سک سے نوک پلک سے درست کیا اور کتنی آسانی سے مزاق اڑاتے ہیں لوگ مزاق اڑاتے ہیں اور عموماً وہ لوگ جو چھوٹے ذہن کی ہیں چھوٹے ذہن کے خالی دماغ کے لوگ جن کے پاس اس سے بہتر کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے کسی کے اوپر ہستیا کسی کا مزاق اڑا لیا اور دل بہلا لیا عموماً مزاق اڑانے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو احساس سے برطری میں مبتلا ہے سپیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہے وہ باقی ساری اللہ کی مخلوق کو حکیر سمجھتے ہیں اور بس ان کا مزاق اڑا کہ اپنا دل بہلانا اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہاں پھر مزاق اڑانے والے اکثر وہ بھی ہوتے ہیں جو احساس سے کم تری یعنی انفیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہیں وہ خود زندگی کی دوڑ میں آگے نکل نہیں سکتے کہیں اوپر ترقی کر نہیں سکتے اوپر چڑھنے والوں کی ٹھانگ کھیشتے ہیں آگے جانے والوں کی ٹھانگ کھیشتے ہیں اور ہی لیک پولنگ کر کے خود ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے اور اس پر شریعت نے واضح طور پر لا کہہ کر اس کو منع فرما دیا اب یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری شریعت میں کوئی ہیں شاید یہ تصور ہے کہ ہسنا ہسانہی مزا یا مزاق کرنا منع ہے اور شریعت شاید یہ چاہتی ہے کہ ہم کوئی بسور کے مو بیٹھے رہیں گے اور نہ ہسیں گے نہ ہسائیں گے ایسا تصور ہرگز نہیں ہے دین اسلام کے اندر اگر آپ بنیادی سی بات بیسک سی بات اور کانسپٹ سمجھ لیجئے دوسروں پر ہسنا دوسروں پر ہسنے کی اجازت نہیں ہے دوسروں کے ساتھ مل کر ہسنا پسندیتا ہے لائفنگ آن آدھرز لائفنگ وید آدھرز مل کر ہسیں لیکن کسی پر نہ ہسیں ہر کتنے واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ ایک موقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عن کے ساتھ کسی کے گھر تشریف لے گا ہے تو انہوں نے میزبان نے آپ کی میزبانی کے لیے خجوریں پیش کی حضرت علی کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی آپ کیا کر رہے تھے آپ خجوریں تناول فرماتے جا رہے تھے اور گھٹلیاں حضرت علی کے سامنے جمع کرتے جا رہے تھے اب جب خجوریں ختم ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر مزاہیہ سے انداز میں فرمایا کہ علی تم اتنی خجوریں کھا گئے آپ کی اپنی بھی گھٹلیاں ان کے سامنے تھی نا آپ نے فرمایا علی تم اتنی خجوریں کھا گئے حضرت علی نے بھی بڑا حضرت جوابی سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی خجوریں کھا گیا آپ خجوروں کے ساتھ ان کی گھٹلیاں بھی کھا گئے تو مزاہیہ کا تصور منع نہیں ہے وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت امی ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دیجئے کچھ حوایات میں کسی صحابی کا نام پہ آتا ہے اس میں کچھ اختلاف رائے بہر قیف موجود ہے لیکن انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اونٹ دیجئے اور آپ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت ایمن اس بات کی بار بار درخواست کرتی رہی کہ مجھے اونٹ دیجئے میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی وہ بار بار درخواست کرتی رہی اور بار بار آپ یہی جواب دیتے رہے میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا اب یہ جب پلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا کے وڑے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے بتائیے کیا اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا تو لہٰذا ایک بڑا ہی صحت مند سا مزاہ اور ایک بڑا ہی شائستہ سے مزاہ اور مزاق کا تصور شریعت میں موجود ہے ایک بڑی خاتون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں بلکہ درخواست کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بڑیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی بڑیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی بروتی بھی پریشان پلڑتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپس بلواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب خواتین جنت جوان کواری اور باکرہ بنا کر جنت میں تاخل کی جائیں گی اللہ ہمیں انہی میں سے انہی خوش قسمت خواتین جنت میں سے بنا دے اور اللہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے اخلاق کو سوارنے اس نے اخلاق سے پیش آنے اس نے معاملات کو روا رکھنے اور اللہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق کتاب فرما دے رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتٌ كَرْرَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُوا اللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمْ آمین